یہ موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ جی لینڈ سلائڈنگ یا روڈ بلاک ہونے کی شروع میں مندرجہ زیاد نمبر پر رابطہ کریں اسلام علیکم آج کا میرا سفر دمبودا سے گلمت تک کا ہے گلمت میں جانے کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہاں بہت ہی خوبصورت اور دنیا کا ستائیسوں بڑا پہاڑ راکا پوشی نظر آتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو دمبودا سے گلمت تک کی روڈ کنڈیشن کے بارے میں معلومات ملے گی یاد رہے کہ جس وقت میں نے یہ سولو ٹریول کیا تھا اس وقت کلکت روڈ کا کام اسی پرسنٹ مکمل ہو چکا تھا اور بیس پرسنٹ رہتا تھا جو کہ الحمدللہ اب مکمل ہو چکا ہے تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جی الحمدللہ میں بلیمک ویلی سے واپس آ چکا ہوں بارس زیادہ نہیں ہوئی تو چلیے ہرہا کھاں کے دور میں کلتے ہیں گل گل کی طرف نان سٹاپ جو ہے وہ چلانی پڑے گی بائی کمہ کم ساڑھے تین گھنٹے اور بس دعا کریں کہ سفر اچھا دعا کرتا ہوں اللہ باگ سے کہ سفر اچھا گزرے تو جناب پٹرول مجھے دمودا سے نہیں ملا ان کی مشین جو ہے خراب ہوئی ہوئی تھی تو فیلحال بائیک میں تنا پٹرول ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آسانی کے ساتھ ہم گل گت پہنچ جائیں گے گل گت پہنچ کے پٹرول فل کراتے ہیں اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ پلان یہ ہے کہ غلمت میں سٹے کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ میں غلمت پہنچ شکتا ہوں کہ نہیں پہنچ شکتا لیکن یہ گل گت کا روڈ سن رہا ہے کہ کافی زیادہ خراب ہے آگے سے دموداس تک تو ٹھیک ہے لیکن اسے آگے بیچ میں کافی خراب ہے کام چل رہا ہوتا ہے لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ آج جمعہ والا دن ہے اور جمعہ والا دن کام نہیں ہو رہا ہوتا تو جب کام نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ بلاسٹنگ بھی نہیں کرتے سلام علیکم پٹرول مل جائے گا کھلا یہاں نہیں ملے گا دموداس دموداس والے بیٹھے ہیں ان کی مشین کام نہیں کر رہی یہ موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ جی لینڈ سلایڈنگ یا روڈ بلاک ہونے کی شروع میں مدرجہ زہر نمبر پر رابطہ کریں ہم تو دی نگر ویلی دی لینڈ آف راکا پوشی دی لینڈ آف بائفو گلیشی دی لینڈ آف اپریکور تو جناب جی ہم دی لینڈ آف راکا پوشی کے اسپاس سٹے کریں گے انشاءاللہ اب غلمت میں پہنچ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں جو ہے اچھا رون مل جاتا ہے جیسا کہ میری عادت ہے جس جگہ پر میں نے سٹیک کرنا ہو پہلے میں اس جگہ کو صحیح طریقے سے وزٹ کرتا ہوں پہلے میں دی سائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے کہاں پر جو ہے وہ سٹے کرنا ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں جناب یہ ہے ہوتر راکا پوشی ہائی لینڈر ان ہوتر لینڈ ریسٹورانٹ تو یہاں پر مجھے ایک کیم ملا ہے مجھے ریزنیبل پرائز میں مل گیا ہے تھاؤنزرڈ روپیز میں مل گیا ہے یہاں پر رومز کے ریٹ کافی زیادہ ہائی تھے تھری تھاؤزرڈ فور تھاؤزرڈ سے کم میں تھا ہی نہیں جس کے وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیمپنگ سائٹ ڈون ڈون کیمپنگ سائٹ یہاں پر ان لوگوں کے پاس تھی کیم مجھے تھاؤزرڈ میں مل گیا ہے گلمت میں میرے سٹے کرنے کی خاص وجہ صرف یہ تھی یہاں سے راکا پوشی جو ماؤنٹین پیک ہے وہ نظر آتی ہے راکا پوشی پورا ویو پوائنٹ نظر آتا ہے بہت خوبصورت نظر آتا ہے اس وقت رات ہو چکی ہے تو انشاءاللہ میں صبح آپ کو سارا ویو پوائنٹ دکھاؤں گا راکا پوشی ویو پوائنٹ جب بھی آپ ہنجراب کی طرف آئیں تو یہاں پر کہیں بھی گلمت میں آپ سٹے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو ملے میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں کسی نئی جگہ پر تک تک کے لیے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ